اسلام علیکم ہمی فیر ولوگ اینڈ کوکنگ میں آپ کو خوش شام دید آج میں آپ کو چھوٹا سا ولوگ بنا رہی ہوں اور بتا رہی ہوں کسی کے گھر گئے ہیں ہم لوگ اور یہ ہے ان کا گراج کا کارنر میں دیکھیں منی پلانٹ ہے اور ما شاء اللہ کافی پھیلا ہوا ہے اور یہ دیکھیں ان کا انٹرس کا دروازہ یہ گھر ان کے ڈرائنگ روم کر لیں دیئے اب ہم اندر داخل ہو گئے ہیں یہ ڈرائنگ ٹیبل کی چیئر پڑی ہے اور ڈرائنگ ٹیبل پر لگ رہا ہے جیسے کھانا بھی انہوں نے کہیں لگا لیا ہوا ہے ہم دیکھتے ہیں یہ چیئر پر کام دیکھیں ما شاء اللہ کتنا خوبصورت ہوا ہے لکڑی کا اور یہ دیکھیں جی کھانا پڑا ہوا ہے یہ سیلٹ پڑا ہوا ہے اور یہ بچی نے ہلا بول دیا یہ سیونہ پر دنگ کر رہتا ہے ساتھ میں بیف بریانی ہے اور گورما ہے اور ساتھ ہی یہ کوئی اور بھی سالہ نے اس کا نہیں بتا کیا پڑا ہے کیونکہ کوئی چیک نہیں کیا اور چیئر پر دیکھیں کام کتنا خوبصورت ہوا ہے لکڑی کا بہت ہی پیارا ہے یہ انٹیکس نہیں کیسے ہوتے اس قسم کا یہ LED لگی ہوئی ہے ان کی یہ سوفے پڑے میں ساتھ ہی ان کا بیلو کا انہوں نے کمبینیشن کیا ہوا ہے گولڈن پردے ہوں بڑے ہی خوبصورت لگ رہے ہیں نہیں جی اب ہم کھانا کھاتے ہیں بہت زوروں کی لگی ہوئی ہے کھانا لیا جی ہم کھانے کے بعد نکل پڑے ہیں باہر کیونکہ ان کا لون بڑا خوبصورت بنا ہے تو میں ان کا چلیں آپ کو اس کا لون کا وزرٹ کراتی ہوں یہ پودہ جو پڑا بنا جو گملہ سا یہ ہے پتھر چٹ کا پودہ ہے اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے پتے کے اوپر ہی کنارے پر چھٹ چھٹے پودے بننے شروع ہیں کونپنے سے نکل آتی ہیں اور جہاں مرضی پتہ لگا تو چال جاتا ہے ساتھ سننے میں آیا ہے کہ یہ جو پیٹ میں پتھری وغیرہ ہو تو اس کے لئے یہ پتہ بہت کار آماد ہے کھانے سے پتھری ختم ہو جاتی ہے اب یہ نہیں پتہ یہ حقیقت اس میں کیا ہے لینے اب ہم لون کی طرف آگئے ہیں یہ لیفٹ سائیڈ یہ ہمیں یہ عام کا ایک طرخت ملا ہے اسے بھور نہیں لگا ہوا اور یہ موسمی پھول ہیں ساتھ ہی گمرہ میں بھی لگائے ہیں اور یہ عام کا چھوٹا سا درخت بھن رہا بھی اسے پہلا ہی پھل لگا ہے پھل سے مرائی ہے کہ اسے بھور لگا ہے ابھی پھل بھور لگے گا تو پھل لگے گا نا تو بھور اسے کافی زیادہ لگا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بھور ہے اور اس کے نیچے نیچے بھی لگا ہوا ہے جب آندھی آتی ہے نا تو کچھ بھور جو ہوتا ہے نا وہ جھڑ جاتا ہے اور کچھ تھوڑا سا رہتا ہے پھر جو رہ جاتا ہے اس پہ آم بن جاتے ہیں اور انہوں نے ساتھ ہی یہاں پہ نا محسمی پودے ہیں یہ بھی ایک سادہ بہار پودہ ہے نیچے پڑا ہوگا یہ دیکھیں اس کو بھور لگتے ہیں بڑے خوبصورت اور یہ کنگی پام کا پودہ ہے اور یہ کافی زیادہ پھیل جاتا ہے اور بڑا خوبصورت لگتا ہے یہ اور یہ آگے ساتھ ہی یہ بھی سادہ بہار یہ بیل سی بن جاتی ہے اور یہ امروت کا درخت ہے اس کو کافی پھال لگا لیکن ابھی کوئی پھول شون نہیں لگے بھی اسے ختم ہو گیا اور یہ ساتھ ہی آگے نیچے انہوں نے پنیری لگائی بھی یہ محسمی پھولوں کی اور یہ کیا سے کہتے ہیں یہ دیکھیں اس کو بھول لگے ہوئی ہیں اور کلیوں لگے ہوئی ہیں یہ پھول نہیں بننے ہوئے اور ساتھ ہی یہ دیکھیں یہ جو پودہ ہے یہ کڑی پتہ ہے مطلب ہنڈیاں میں مسالہ بھی گھونتے وقت یہ کام آتا ہے سالن میں ڈالنے میں بزار میں بہت کم ملتا ہے اور کراچی میں کافی ملتا ہے یہ نیلم کیا پودہ چھوٹا سکھ لگایا بھائی اس کو بھی پھڑ پھڑ سے چھوٹے پھول لگتے ہیں یہ ایلو ویڈا ہے اور یہ ساتھ وہی محسمی پھولوں کی انہوں نے پنیری لگائی ہوئی ہے اور ایک چیز میں آپ کو دیکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے پھول لگے ہو انہا کہ اللہ کی قدرت آپ دیکھیں کہ مرکتنیوں کو صدقے جاؤں اس ذات کے جس نے یہ دنیا بنائی ہے سب چیزیں بنائی ہیں کہ ہم اس کا شکریہ دار ہی نہیں کر سکتے ہیں وہاں پر زبان ہی نہیں ہے یہ بیل دیکھیں کہ نہ کوئی دھاگا لگا ہے نہ کوئی ڈھوری باندی نہ کچھ باندی اور یہ بیل ایسے پھیلی ہوئے جیسے کسی نے ہاتھ پھلائی ہوتے ہیں تو ہاتھ سے اپنے دیوار کو پکڑا ہوا ہے مضبوط سے اور اس کی اتنی گریفت مضبوط ہے کہ اب یقین جانے کہ یہ ٹوٹتی نہیں ہے میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ اسے میں اتارنے کی کوشش کروں پر نہیں اور دیکھیں اسے بڑی بات ہے اسے پھول کو نہیں لگتا ہے اس کے کنارے جہاں سے نیک کمپ نے نکلتی ہیں پتے اور کوپر سے کلر کے ہوتے ہیں اس کے بعد پیچھے پیچھے سے اچھا سا یہ گریفت دیکھیں اس کی اتنی مضبوط ہے کہ میں اتارنے کی کوشش کر رہی ہوں بڑی زور لگا کے لیکن یہ ٹوٹ نہیں رہے ہیں اور آہستہ آہستہ میں نے جب زور زیادہ بڑھایا تو پتہ ٹوٹ گئی ہے یہ دیکھیں پتہ میرے ہاتھ میں آگیا ہے لیکن ٹہنی نہیں ٹوٹی وہاں سے اس نے دیوار کو نہیں چھوڑا اور کوئی نظر بھی جڑ نہیں آتی ہے یہ ہے دن کا راجہ ہے اس کو بھی پھول لگتے ہیں اور بہت ہی خوشبودار ہوتے ہیں ساتھ یہ موتی ہے کہ پودہ ہے اس کی رانے کٹنگ کی ہوئی ہے اور آپ سے ایک بات کہنی تھی کہ آپ جب میرا یہ چینل دیکھتے ہیں تو پلیز دیکھا کریں اور سبسکرائب لازمی کیا کریں اور دوستوں سے بھی کرایا کریں کیونکہ آپ کے ذرا سٹاج سے کسی کا فائدہ اگر ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ کر دینا چاہیے تو پلیز آپ کیا کریں ہمیں آپ کی سبسکرائب بہت سے ضرورت ہے مجھے خاص طور پر پلیز کیا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی دے شرطہ نرستی دے ہیلپ کرنی چاہیے ایک دوسرے کی تو یہ سمجھیں آپ کسی کی ہیلپ ہی کر رہے ہیں اور یہ جی آگے اسی طرح موسمی پھول ہے اور خدا کی قدرت دیکھیں چھوٹا سا پودہ ہے یہ یہ پودینا لگا ہوا ہے دو طرف دونے ہی طرف پودینا ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک ہی طرح کے پودے ہیں یہ بھی موسمی ہے اور اس کے کلر جو ہیں مختلف ہیں کسی کو پرپر لگے ہوئی ہیں یہ گینڈے کا پھول ہے کہ یہ ڈبل شیڈ کا ہے چھوٹا سا پودہ ہے بلکو اور یہ موسمی پھول جو ہیں یہ دیکھیں پرپر کلر کا آگیا پھر آگے ایک یلو کلر کا ہوگا ایک وائٹ کلر کا ہے اور بڑے ہی خوبصور لگتے ہیں اور ان میں سے ایک پھول آئے گا کہ آپ دیکھیں گے تو ہران ہو جانگے اللہ تعالی کی شان کہ میں خود بھی دیکھیں اس کے کلر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پتلی سی ٹینی نظر آ رہی ہے اور دیکھیں اللہ تعالی کی قدر اس کو پتلی سی ٹینی اور اس کو پھل لگا ہوئی ہے اور یہ پھل ہے انجیر اور دیکھیں پکنی بھی شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں یلو یلو ہو رہی ہے پانچ ساتھ دانے لگے ہیں ایسے سارے انجیر کے اور لیکن پکنی شروع ہو گئی ہے پتلی سی ٹینی ہے اور یہ ساتھ ہی لیموں کا پودہ ہے اس کو بھی پھول لگیں گے بھرا بھائی ہے بھی پھولوں سے چونکہ پھول لگیں گے تو پھل لگے گا نا تو یہ ایسے ہی ہے اور یہ ساتھ ہی آگے یہ دیکھیں کتنے پھول لگے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی یلو اور پرپر یہ بھی موسمی ہی پھول ہیں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالی کی شان یہ دیکھیں کتنے خوبصور لگنے وائٹ یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اندر سے وائٹ ہے پھر یلو پھر گرین پھر وائٹ اور پھر ریٹ ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے خود اسے اس میں پینٹ کیا ہو یہ انسان نہیں کر سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے یہ اللہ تعالیٰ کہیں ہیں کام پھول ایک ہی ہیں لیکن اس کے دیکھنے کلرینگ اس کی دیکھیں کتنی خوبصورت ہے سارے ہی اور یہ دیکھیں آنگے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی مصمی کا بدرخت ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اب اس کا پہلا فل اترا نہیں ہے مصمیہ لگی میں ہے اس کو اور پھل سے یہ بھر گیا ہوا ہے اتنا اسے پھل لگا ہوا ہے اور یہ آلو بخارے کا ہے اس کی بھی انہوں نے کٹنگ کی ہوئی درخت کی اور اس کو بھی پھول لگنے شروع ہو گئے میں ہیں کافی زیادہ لگے ہوئے ہیں اور یہ ساتھ ہی نیچے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے مصمی کا بدر یہ میں آپ کو دیکھا رہی ہوں کہ اس کو مصمیہ لگی میں یہ دیکھیں نظر آرہی نا مصمیہ اور پھول لگنا شروع ہو گیا اور یہ دیکھیں سارا بھرا ہوا ہے پھولوں سے پھولوں سے یہ دیکھیں سارا بھرا ہوا ہے مصمی کا پودر اور اللہ کی شان ہے کہ دیکھیں کتنا پھال لگا ہوا ہے میں نے پوچھا ان سے کہ یہ کیا ماجرہ ہے تو کہنے لگے کہ یہ پہلا ہم شروع ہو گیا ہے اس سیزن تک مصمیہ آتی آرہ ہو جانے اور یہ نیچے نا نہیں شلگم لگائے ہوئے ہیں شلجم جس سے کہتے ہیں شلجم لگائے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں پرپرکل کے شلجم ہے یہ دیکھیں اور ساتھ ہی آگے انہوں نے دھنیا لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں دھنیا بھی ہے ساتھ ہی آگے سلاعات کے پتے لگائے ہیں اور ساتھ ہی مونگرے لگائے ہیں مولیاں لگائے ہیں پر مولیوں کو دیکھیں کہ وہ لگ گیا مونگرے لگنے شروع ہو گئے ہیں ایک ہی طرح کہ پھل ہے اور یہ یہ دیکھیں یہ صفیت کے لئے جو پھول ہیں وہ مونگرے ہیں اور مونگرے لگنے شروع ہو گیا مولیوں کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک ہی پودہ دو طرح کا پھل دے رہا ہے اور امیر کرتی ہوں کو یہ میرا چھوٹا سا جو بلوگ میں نے بنایا ہے یہ آپ کو پسند آئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور پلیز پلیز دعاوں میں یاد کیا رکھا کریں جو پردیس میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے سے تاندرسی دے وہ جس مقصد کے لئے گئے ہیں وہ اپنے مقصد میں کام جواب ہو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے گا اوکے اللہ حافظ